میرے معزز ناظرین آج کے اس پروگرام میں حضرت صدقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی مناسبت سے ان کے اعداء اور ان کے غاصبین حق اور ان کے قاتلین کے کچھ ایسے مطالب اور کچھ ایسے متائن جو اللہ نے قرآن میں ان کو بے عزت کر دیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں آپ کی خدمت میں بہت سارے ان موضوعات کے سیریز رکھیں اور تیلیکچر دیں لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں علم کی اپریشیشن ہو اور اچھی باتوں کی اپریشیشن ہو اور میں بوضوح دیکھتا ہوں کہ علمی تحقیقی باتوں کا پدر نہیں ہوتا بالخصوص اردو زبان جو طبقہ ہے تو اس لئے ہم اس معاملات میں بہت ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں آپ کی ریسپانس دیکھ کر جن چیزوں میں آپ دل خوش کرتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اور جن چیزوں کو آپ بالکل نظر انداز کرتے ہیں اسے ہمیں تعجب ہوتا ہے بہرحال ہم نصرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے لئے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے یہ باتیں ضائع نہیں ہوتی تو ہم بہت تفصیل سے اور ہم بہت بہت دوسرے ایسے پہلو ہیں ان باتوں کا جن کا ذکر آپ نے کہیں نہیں دیکھا وہ ذکر کر دیتے ہیں بہرحال عزیزوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے روشن کر دے گا کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے تو عزیزوں اللہ نے واضح کر دیا ہے قرآن مجید میں اس امت کے لئے طیب کون ہے طاہر کون ہے متحر کون ہے اور خبیث کون ہے اور سب سے انجس سب سے پلید جو سوغر کتے سے بھی زیادہ نجس ہے وہ کون ہے یہ دونوں اللہ نے بتایا ہے ملاحظہ فرمائیے عزیزوں میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پھر ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں پھر اس کیشان نزول بیان کر پھر آیات کی دلالت بیان کروں گا ٹھیک ہے پھر متائن اس سے جو ثابت ہوتے ہیں وہ بیان کروں گا پھر اس کے بعد ان کے جو ان کے پاس تو کوئی رد ہے نہیں مخالفین کے پاس ان باتوں پر کوئی رد تو ہے نہیں ان کے کچھ ردود جو سمجھتے ہیں کہ یہ رد ہے وہ بیان کروں گا اور اس کے ردود کا ردود بیان کروں گا اور اس کے بعد جو مخالفین کارلز کریں گے ان کا جواب دیں گے ملاحظہ فرمائیے عزیزوں سورہ مبارکہ یہ حجرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جائیوہ الَّذین آمنوا لَا تُقَدِّموا بَيْنِ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ ان اللہ سمیعن علیم سب پہلے کہ میں آیات پیش کروں اور ترجمہ پیش کروں میں اس کا شعن نزول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آیات کی طرف آتے ہیں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کتاب ہے بخاری شاب دار احیات تراث العربی بیروت یہ ہم پر ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر صفحہ نمبر آٹھ سو چوراسی اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہ کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے انچی فوق صوت النبی ان سے بلند تر نہ کرو اس کی کتاب تفسیر کتاب تفسیر سورہ حجرات حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو پہنٹالی ابن ابی ملائکہ روایت کرتا ہے عبداللہ ابن زبیر سے ابن زبیر جو ابو بکر کب قوتا ہے آئیشہ کا بہانجہ ہے وہ کہتا ہے دو اچھے لوگ تھے وہ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہلاک سے کیا مراد ہے مر جاتے نہیں ہلاک سے مراد یہ ہے کہ وہ قریب تھا کہ وہ جہنمی بن جاتے اور ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ عبداللہ ابن زبیر کا یہ جملہ کہ وہ قریب تھا کہ وہ مر جاتے ہلاک ہو جاتے یا جہنمی بن جاتے یہ قریب تھا یہ طرح سے مجاملہ ہے تعارف ہے وہ بتا دیں گے کیونکہ جب جرم انسان سے ثابت ہو جاتا ہے صادر ہو جاتا ہے پھر اللہ مضمت کر دیتا ہے اور شدید ترین الفاظ میں اور اس طرح مضمت کرتا ہے اللہ کہ انسان کو ہر کافر سے کافرتر اور ہر مخلوق سے نجستر بیان کر دیتا ہے اور قرآن کی تصدیق ہے مسلمان کے واجب ہے قرآن پہ شک کرنا یہ کفر ہے عزیزو جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو پھر تو ان کی یہ ابن اب زبیر کا یہ جملہ کے قریب تھا کہ وہ احلاک ہو جاتے پتا چل جاتا کہ ایک تعارف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ان کے پاس انہوں نے اپنی آواز بلند کی جب بنی تمیم کا رکب بنی تمیم کا وفد بنی تمیم کے کچھ لوگ میں ملنے تھے اور یہ سنہ نو ہجی کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ دس ہجری کے آخر میں یارہ ہجری کے ابتدام میں وفات ہوئی ہے یعنی بالکل وفات سے ایک سال پہلے ایک نے کہا کہ مشورہ دیا کہ کیا کرو فیلانے کو تم وہ بناو اپنا گورنر بناو وآشار آخر برجل آخر دوسرا جو ابو بکر عمر میں سے اس نے ایک دوسرے شخص کی اس نے اپوائنمنٹ کی جو ہے اس نے تجویز کی اس کا نام مجیاد نہیں ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تو میری مخالفت کے علاوہ کوئی نیت نہیں رکھتا عمر نے کہا کہ میں تیرے مخالفت نہیں کرتا اس معاملے میں ان دونا آپس میں ان کی آوازیں بلند ہوئی پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے یہ آیت وہاں پہ نازل ہوئی ہے صرف یہ آیت نازل ہوئی ہے سنتے جانے مزید یہاں پر فکان عمرو ابن زبیر نے کہا عمر جو اتنی آیت کے بعد دیمی آواز سے بات کرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مطالبہ کرنا پڑتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اتنی دیمی آواز میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کہہ کہہ رہا ہے تو پوچھتے تھے کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو تم وَلَمْ يَذْكُرْدْ يَذْكُرْدْ حَلِكَ عَنْ أَبِهِ یعنی عبابق اور اس کو اپنے نانا سے یعنی عبوباکر کے مطالب اس نے ذکر نہیں کی بھئی یہ ایک حدیث دوسری حدیث ملحظہ فرمائی اچھا اِنَّ الَّذِينِ يُنَادُونَكَ مِمْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یہ آیت ہے یہ اسباب کا انمان عبداللہ ابن سبیر نے خبر دی ابن ابن ملائکہ کہتا عبداللہ ابن سبیر نے کہا کہ قَدْ مَا رَكْبُمْ بِنِ تَمِيم بنی تمیم کے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ابو بکر نے کہا کہ عقا ابن معبد کو گورنر بناو ریپریزنٹیو بناو عمر نے کہا عقرہ ابن حابس کو بناو ابو بکر نے کہا کہ تیری ارادہ یہی ہے کہ تُو صرف میری مخالفت ہے عمر نے کہا کہ نہیں میں تیری مخالفت نہیں کرتا فَتَمَارَيَا ان دونوں میں مجادلہ ہوا ان دونوں میں مجادلہ ہوا اپس میں جبرہ کیا ان دونوں نے حَتْ اِرْتَفَعَتْ اَسْوَاتُهُمَا تاکہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ اسی معاملے میں نازل ہوئی آیت یہ نازل ہو گئی اچھا یہاں پر بہت اہم جملہ ہے یہ جملہ بہت اہم ہے عزیزوں یہاں پر حَتْ تَنْقَضَتِ الْآَيَةِ حَتْ تَنْقَضَتِ الْآَيَةِ حَتْ تَنْقَضَتِ الْآَيَةِ کونسی آیت ختم ہو گئی یہ آیت نازل ہو گئی حتیٰ کہ یہ آیت ختم ہو گئی اس کے بعد جو جملہ ہے بَابٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اور اس میں کوئی حدیث نہیں اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے اور اس کے بعد ہے سورہ قاف یہاں پر ابو بکر اب بخاری نے بہت بری طرح تقتی کی ہے بخاری نے کیا کیا ہے تقتی کی ہے اور بہت بڑا خیانت کیا اس نے خیانت کیا ہے عزیزوں خیانت سے پہلے میں بخاری کا ایک اور باب آپ کو دکھاتا ہوں خیانت دکھائیں گے غداری دکھائیں گے اس شخص کا یہ صفحہ دو سوارہ سوار نواسی ہے یہاں پر ایک باب ہے چپٹر ہے مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ علم میں تعمق علم میں تعمق کے لیے تنازو مکروح ہے اور اس میں اور اس میں حدیث نمبر حدیث نمبر سات ہزار تین سو دو وہی روایت جو ہم آپ کو پہلی روایت اس پچھلے باب کا جو آپ نے دکھایا تھا اسی کو لے کریں یہ شخص کی احماقت دیکھیں کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی علمی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے آپس میں جبرا کر رہا ہوں اللہ نے اس پر جو مذہمت کی ہے وہ تو میں بتاؤں گا آپ نے بھی آیات میں نے آپ کی خدمت میں نہیں پڑھی اور اس کا میں نے شرح نہیں کیا کہ آیات کس طرح سے مذہمت کرتا ہے ابو بکر عمر اور قرآن مجید اگر مسلمان مانتے ہیں تو یہ حجت ہے آج عمری مذہب کا اتفاتح ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے اگر قرآن کی ایمان رکھتے ہیں قرآن کی تصدیق وہ کرتے ہیں اللہ نے اس طرح شدید مذہمت کی اور یہ لگا ہے انوان اس باب کا کیا رکھا ہے بخاری علم کو معاملے میں ایک دوسرے سے نزا کرنے میں یہ کوئی علم کا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں ایک دنیایی مسلم پر ایک گورنر کونا چاہیے تقدم رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دوسرے سے جگرہ کرتا ہے بے عدبی کرتا ہے عدب کرتا ہے حبت آمال کا جو کفر کی آیت ہے ان کے شان میں نازل ہوتی ہے اس کے بعد ان کو انہ شر دوا بے عند اللہ سم البکم اللذین اللہ یعقلون بترین مضمت جو اس سے بتر تصور نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید میں وہ ان کے شان میں نازل ہوتی ہے اور انوان کا باپ کا انوان کیا رکھتا ہے بخاری علم کا معاملات میں ایک دوسرے سے تنازو نہیں کرنا چاہیے یہ اس میں مقرآت اچھا